بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین کرام خواست سلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیر افیت سے ہوں گے سب سے اچھی کریم کون سی ہے یہی سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے واتس اپ پر بھی کمنٹ سیکشن میں بھی لوگ بار بار پوچھتی ہیں کہ بھئین وہ کریم بتا دیں جو سب سے اچھی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی چیز شیئر کی جائے گی کہ سب سے اچھی کریم کون سی ہے تو ویڈیو کولاس تک ضرور دیکھ لیں آپ لوگوں کا بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا زید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں ساتھ مجید گنڈی کے نشان کو سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویلکم بیک جی تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر بہت ساری کریمیں پڑی ہوئی ہیں سامنے آپ لوگوں کے لیے یہ کریمیں رکھی ہیں اور آج وہ ٹاپ کی کریم جو آپ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بیان بتلا دیں کون سی کریم سب سے اچھی ہے کون سی کریم سب سے اچھی ہے یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے آج سے کچھ سر پہلے بھی میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن بہت سارے میرے نئے سبسکرائبر آنے والے جو نئے میرے چینل پر سبسکرائبر آئے ہیں ان لوگوں کو اس ویڈیو کو انہوں نے نہیں دیکھا اس لئے وہ پھر سے وہی سوال کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے ان سوالات کا جواب دیتا ہوں کہ کون سی کریم اچھی ہے یہاں پر میں نے سب سے فرسٹ نمبر پر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں گولڈن پرل ہے اس کے بعد فیس فریش ہے آئیرینہ گولڈ ہے فائضہ ہے گولڈن سٹار وائٹ پرل نیو فیس بائیو کاس پیور وائٹ سندل درما پلاس اور سٹیلمنز تو اور بھی کریمیں بہت ساری ہیں لیکن یہاں پر چونکہ اتنی سی جگہ تھی میں نے اس لئے یہ صرف اتنی سی کریمیں رکھی ہیں ویسے تو مارکیٹ میں اور بھی بہت ساری کریمیں ہیں جیسا کہ یہ سیاہ کریم ہے اور ترہ ترہ کی بہت ساری کریمیں ہیں نام تو اتنے جو ہے وہ یاد نہیں ہے تو دوستو جو بات سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ کونسی کریم اچھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی کریم اچھی نہیں ہے اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ بھئیان ان میں سے کوئی بھی کریم اچھی نہیں ہے تو ہم کونسی کریم لگائیں یا کیا کریں تو دیکھ میری بات کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے جو لوگ میری بات کو اس بات کو سمجھ جائیں گے وہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی چوائس کر لیں گے کونسی کریم جو ہے وہ بیسٹ ہے مثال کے طور پر میری شاپر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسٹمر آ کر کہتا ہے بھئیان کوئی اچھی سی کریم دے دیں میں نے خدا کی قسم آئی تکر کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ نیو فیس کریم لے جائیں یہ سب سے اچھی ہے یا کہ گولڈن پرل لے جائیں یہ سب سے اچھی ہے یا کہ درما پلاس لے جائیں یہ سب سے اچھی ہے میں ان لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کریم کونسی سب سے اچھی ہے لیکن میں جو ہے نا ان کی سیل کے حساب سے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ سیل جو ہے نا وہ کس کریم کی سب سے زیادہ ہے اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کونسی کریم اچھی ہے ابھی یہ بات دیکھ لیں کہ کچھ ایسے کسٹمر ہیں جن کو ہم نے گولڈن پرل کریم دی تو انہوں نے کہا بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے کچھ ایسے کسٹمر بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں گولڈن پرل کا اچھا ریزلٹ نہیں ملا ہے کچھ ایسے کسٹمر بھی آئے جن کو ہم نے نیو فیس کریم دی انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ مثلا کہ سو میں سے ساٹھ پرسینٹ یا ستر پرسینٹ لوگوں نے کہا کہ بہت زبردست کریم ہے لیکن کچھ تیس سے چالیس پرسنٹ لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ کریم بھی اچھی نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری کچھ کریمیں جو ہیں وہ اپلائی کروائی جیسا کہ وائٹ پرل ہے سندل ہے بائیو کاس ہے درما پلاس ہے گولڈن سٹار ہے تو اسی طرح جو ہے نا بہت دفعہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کو کسی ہلکی کریم کا بھی بہت اچھا ہرزلٹ مل جاتا ہے سستی کریم کا بھی اچھا ہرزلٹ مل جاتا ہے لیکن وہی کریم جب کسی دوسرے کو استعمال کرواتے ہیں تو ان کو اچھا ہرزلٹ نہیں ملتا ہے تو اس میں دو جو ہیں وہ خامیاں نظر آتی ہیں ہمیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اچھا ہرزلٹ نہیں ملتا ہے وہ دو خامیاں کیا ہیں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہر جو سکین ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہر انسان کی سکین مختلف ٹیپی ہوتی ہے کسی کو گولڈن پرل کا اچھا ہرزلٹ مل جاتا ہے کسی کو وائٹ پرل کا اچھا ریزلٹ مل جاتا ہے کسی کو فائزہ کا اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو کسی کو ارینہ گولڈ کا ابھی یہ تو ہم کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ گیسٹ نہیں کر سکتے کہ کون سی کریم کس سکن پر جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گی یہ آپ لوگوں کو خود ریسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کریم ہے اس کو لے کر جاتے ہیں اس کو اپنی سکن پر پہلے دن اپلائی کر کے دیکھیں بلکل جیسا کہ میں اکثر کسٹمر کو کہتا ہوں کہ اس کو اپنی گردن کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں اس کو اپنے جو کان ہوتا ہے اس کے بلکل نیچے تھوڑا سا اپلائی کر کے دیکھ لیں تاکہ اگر وہ کریم آپ کو کسی قسم کی جیلن نہیں کرتی ہے کسی قسم کی خارش نہیں کر رہی ہے کسی قسم کی ریڈنس نہیں کر رہی ہے تب آپ اس سے اگر دیں اس کو اپنی سکن پر اپلائی کر لیں اور ایک کریم جو ہے وہ آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں اگر اس سے آپ کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو وہ کریم آپ کے لئے بیسٹ ہے دوسری کریم اپلائی نہ کریں لیکن اگر آپ کو اس سے بلکل بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ کی سکین بلکل ویسی کی ویسی ہی ہے تو تب آپ اس کریم کو چھوڑ کر کسی دوسری کریم کو اپلائی کر لیں کیونکہ وہ کریم جو ہے وہ آپ کی سکین ٹائپ کے حساب سے نہیں ہے اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملنے والا ہے تو اس لئے پھر آپ جو ہے وہ دوسری کریم اپلائی کر لیں لائٹ کا تھوڑا ایشو تھا باہر موسم جو ہے وہ بہت زیادہ بادل آگئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اندھیرہ ہو گیا تھا ابھی لائٹ کا پھر سے جو ہے وہ انتظام کیا ہے ابھی جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ کیوں اچھا رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو ابھی کچھ ایسی بھی پرابلم ہے جو کسٹمر پرابلم کرتے ہیں آپ یوز کرنے میں پرابلم کرتے ہیں جس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوز صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تب ہی بھی آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملتا ہے تو اس ٹوپک کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اور انشاءاللہ چند دن کے اندر وہ بھی ویڈیو آ جائے گی کہ جس میں آپ لوگوں کو بتا جائے گا کہ کیسے آپ لوگوں نے کریم اپلائی کرنی ہے اس میں میں کریم لگانے کے بیسٹ ٹو وے یعنی دو طریقے بتاؤں گا جس طریقوں کے مطابق آپ نے کریم استعمال کرنی ہے تب اچھا رزلٹ ملے گا کچھ کسٹمر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کریم کو لگایا تو اس کریم کا اچھا رزلٹ نہیں ملا اس کریم کا اچھا رزلٹ مل گیا تو کچھ ایسے بھی ہوتے لوگ جن کو اس لئے اچھا رزلٹ نہیں ملتا ہے کہ ان کا طریقہ درست نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ کریم آپ کی سکن کے مطابق نہیں تھی اس لئے آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملا اور دوسری جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لگانے کا طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا ہے آپ نے اس کو کریم کو یوز کرنے کا طریقہ جو تھا وہ آپ کا مثل صحیح نہیں تھا اس لیے بھی آپ کو چھرزرڈ نہیں ملا ہے تو اس لیے ان میں سے اگر آپ بتائیں میں نے ان پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی تھی کہ کونسی کریم سیل کی لحاظ سے کونسی کریم ٹاپ پر ہے اس پر میں اسی ویڈیو کے لاسٹ میں ویڈیو دے رہا ہوں وہاں سے جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی کریم سیل کے سب سے زیادہ ہے کونسی کریم ٹاپ پر جاری ہے کونسی سیکنڈ پر ہے کونسی تھرڈ پر ہے اسی کے علاوہ میں نے کچھ ٹاپ کی کاسمیٹکس پر اوڈیو بنائی ہے کہ کونسی جیسے کہ کلر میں کونسا ہے کلر سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے اور شیمپو میں کونسا شیمپو سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے اور اسی طرح آئل میں سب سے زیادہ آئل کونسا اچھا سیل ہوتا ہے بلیچ میں سب سے زیادہ بلیچ کون سی سیل ہوتی ہے فیشل میں سب سے زیادہ فیشل کون سا سیل ہوتا ہے اور اسی طرح میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اسی ویڈیو کے لاسٹ میں میں وہ ویڈیو دے دوں گا وہاں سے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کی کینفیوزن بھی دور ہوگی ہوگی تو ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ